موسیقی خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ گزرے چند ہفتوں سے ہم خداوند کے کلام میں سے رسولوں کے عمال کی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں اور یوں اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی کلیسیہ میں کیسے طور پر تھوڑے سے شاگردوں نے مسیح یسو کی بشارت کے کام کو شروع کیا اور یوں یہ تھوڑا سا چھوٹا سا آغاز آج دنیا کی انتہا تک پہنچتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یوں پہلی صدی عیسوی کی اس خاص کلیسیہ میں کیسے لوگوں نے یسو کو قبول کیا کیسے طور پر رسولوں نے جنہوں نے یسو مسی کو اپنا نجات ہندہ قبول کیا کیسے انہوں نے منادی کی اور کن خطرات سے گزرے اور کیسے خدا ان کا مددگار رہا یہ ساری باتیں اس کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لئے تقویت اور زور اور قوت کا باعث بنتی ہیں اور آج کا مقصوص ورد جو ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے اس مقصوص ورد کے پاس منظر میں جو ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں سیکھا ایک متحرک کلیسیہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور متحرک کلیسیہ کا کیسے بیان ہے آپ ذرا مختصر طور پر جانئے گا تھوڑا سا پاس منظر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ رسولوں نے یروشلیم کے علاقے میں خدمت کا آغاز کیا اور جب تعداد بڑھ گئی تو کیا ہوا ہے کلیسیہ پر ظلم ہونا شروع ہوا ہے یسو نام کی منادی کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے اور یوں یروشلیم سے لوگ پراغندہ ہو گئے ہیں اور دوسرے گرد و نوا کے علاقوں میں سامریہ میں یہودیہ میں انتاکیہ میں گرد و نوا کے شہروں میں جا کر بسنے لگے اپنے گھر بیچ کر اور خدا کی خدمت کرتے ہوئے یہ ایک کام ان کی زندگی میں کبھی نہیں رکا گھر سے دربدر ہوئے ہیں لیکن مسیح یسو کی بشارت کا کام نہیں چھوڑا لیکن جہاں کہیں وہ گئے خداوند کی منادی کرتے گئے اور خداوند کے کلام کو سناتے گئے اور بہت سے لوگوں کو مسیح یسو کے قدموں میں لانے کا سبب بنے اور پھر ایسے طور پر متحرک کلیسیہ جتنے یسو کو قبول کرتے ہیں اتنے ہی اس کے کھیت میں کام کرنے والے بن جاتے ہیں اس کی منادی کرنے والے بن جاتے ہیں اور آج کا مقصود ورد جو ہمارے سامنے پڑا گیا ہے اسے جب ہم پڑتے ہیں ابتدائی کلیسیہ کے ان رہنماؤں کو ان مبشروں کو ان دیکنوں کو کسی بھی قسم کا خوف یا خدشہ نہیں ہے یہ دعا بار بار ہمیں عمال کی کتاب میں ملتی ہے کہ آئے خداون تو ہمارے دشمنوں کو دیکھ تو ہمارے دشمنوں کو دیکھ اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کھیت میں تیری پاک مرضی کے مطابق کام کرتے چلے جائیں اور ہماری زندگیوں کا زمہ وہ تیرا ہے اور جب تک تو چاہتا ہے ہم اس کھیت میں کام کریں گے اور رسولوں کی زندگی کے الفاظ کہ جب تک زندہ ہیں آئے خداون آئے مسیح ہم تیرے لیے جب تک زندہ ہیں مسیح کے اور جب اس جہانے فانی سے کوچھ کریں گے تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اب متحرک کلیشیا کلام سنانے والے جو ہیں وہ بھی اور کلام سننے والے جو ہیں وہ بھی منادی کا سبب بنتے ہیں کلام سنانے والا منادی کرتا ہے اور جو کلام سننے والے ہیں وہ سننے کے بعد اسی کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں جس قدر وہ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں وہ اس سے دریغ نہیں کرتے اور آج جب ہم متحرک کلیشیا کے بارے میں پڑھتے ہیں اپنی خاندانوں کا اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بڑی لازم ہے کہ ہم اس بات کو جانے کہ ابتدائی کلیشیا میں رسولوں نے یہ بات واضح طور پر سنائی کہ ہر ایک مبشر ہر ایک جو یسو کو قبول کرتا ہے وہ یسو مسیح کا بہترین مبشر ہے اس پر خدمت کرنا بڑے ہی اچھے طریقے سے رواہ ہو جاتا ہے اور خداوند کے رسول اس ابتدائی کلیشیا میں یہ سکھاتے تھے کہ صحیح مبشر کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کلیشیا قائم کرے جو اپنا انتظام خود چلائیں ایسی کلیشیا ہے ہر مبشر کا ہر کلام کے سننے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسی کلیشیا قائم کرنے میں حیثے دار ہو جو اپنا نظام خود چلائیں کسی کے آسرے پر نہ رہیں اور اپنے آپ کو خود سنبھالیں اور خود انجیل کو انجیل کو پھیلائیں اور مقدس پولوس رسول بھی ایسی بات کا ذکر کرتے ہیں اور یہی بات سکھاتے ہیں مقدس پولوس رسول کا مقصد اور عمل ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ خداوند نے جس نے ہمیں زندہ رکھا جس نے ہمیں قائم رکھا جو ہمیں تاندرستی دیتا ہے جو ہمیں وسائل عطا کرتا ہے اور ہم وسائل پاتے ہیں ان وسائل کو ہم خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ خداوند کی خدمت میں بغیر کسے لالچ کے اس کی خدمت میں اس کے کھیت میں کام کرنا اور پھر آج کے اس مقصود ورد میں بڑے ہی اچھے طور پر ذکر ہے ایمان پر قائم رہو اور یہاں پہ ذکر ہے کہ یہ ضرور ہے ایمان پر قائم رہنے کے بعد جو اگلا جملہ ہے ضرور ہے کہ ہم بہت سی مسیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں یہ آیت ہم سب دہرائیں گے آپ سبوں سے درخواست ہے ذرا بلند آواز سے ہم سب اس آیت کو دہرائیں گے تو یقیناً یہ ہم سبوں کے لیے بابرکت ہوگی ذرا بلند آواز سے بولیے گا اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت سی مسیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں آمین اب یہاں پہ ہم نے گوھر کرنا ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے مسیبتیں شرط نہیں ہیں یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے اور گوھر کرنا ہے کہ ظلم و ستم جو ہے مسیبتیں سہنا نجات کا باعث نہیں اب پہلا جملہ اس آیت کیا کہا ہے ایمان پر قائم رہنا ہے اور جب ہم اپنے ایمان پر جو خداون نے ہمیں سونپا ہے اس پر قائم رہتے ہیں تو دنیا جہاں والے اس ایمان کی مخالفت کریں گے اور اس ایمان کے سبب سے دکھ دینے کی کوشش کریں گے اور یوں پہلی صدی عیسوی میں ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے انہیں دکھوں میں سے پریشانیوں میں سے گزرنا پڑا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ایمان پر قائم رہنے کی تو ایمان کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں ایمان کے سبب سے ہم قبول کیے جاتے ہیں اور ایمان ہی کے سبب سے ہمیں جلال کا راستہ میسر ہوتا ہے اور آج جب ہم خداوند اپنے خدا کے حضور جھکے ہیں اور بات کرتے ہیں متحرک ہونے کی متحرک کلیسیہ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آج اس بات کو ضرور یاد رکھئے گا پہلی صدی اسوی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا بدلاؤ ہمیں دکھائی دیتا ہے یروشلیم کے علاقے میں جو یہودیوں کا گھڑ ہے گردو نوا کے علاقوں میں جو جہاں غیر قومیں رہتی ہیں وہاں پہ کیسے طور پر تھوڑے تھوڑے لوگوں نے یسو کو قبول کیا اور تھوڑے تھوڑے سے تعداد بڑھتی گئی اور متحرک کلیسیہ جو ہے وہ بڑھتی اور ترقی اور سرفرازی کرتی چلی گئی آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں آج ہم بھی یقیناً اس بات کے خواہش مند ہیں کہ خداوند کی کلیسیہ بڑے اور سرفرازی پائے اور آج جب ہم بات کرتے ہیں ایک دنیا داری میں ایک خاص ایک مصنف ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی کلیسیہ اچھی ہو جائے ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود بدلنا نہیں چاہتے اور آج جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ آج اگر ہم اس بات سے متفق ہیں کہ خداوند کی جو کلیسیہ ہے وہ اچھی ہو جائے وہ متحرک ہو جائے تو اس کی بنیادی بات بھلا کونسی ہوگی بنیادی بات بھلا کیا ہوگی ہم ہماری یہ خواہش ہے کہ مسیح کا بدن بھڑے اور ترقی کرے مسیح کے بدن سے مراد مسیح کی کلیسیہ بھڑے اور سرفرازی پائے تو اس کی بنیاد کیا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں کلیسی اچھی ہو جائے اس کی بنیادی بات کیا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں اور جب میں اچھا ہو جاتا ہوں ہماری میں اچھی ہو جاتی ہے تو یقینا پھر ہم ایسے راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں جہاں پہ خداوند ہماری مدد کرتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آج یہ کتنا اچھا ہے کہ ایسے دیس میں جہاں پہ ہم پریشان بھی رہتے ہیں اقلیت میں بھی ہیں لیکن یہ کیسے طور پر آزادی ہے کہ جب چاہے ہم خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے آزاد ہونا اور خداوند کی عبادت کرنے کے لئے آزاد ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جب ہم کامیابی ہیں کامیابی میں ہیں جب ہم آزاد ہیں تو پھر ہمیں اس قدر حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کلام مقدس میں جب کلیسیہی سطحہ پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اپنے کردار اور اپنے چلن کے سبب سے اپنے کردار اور اپنے چلن کے سبب سے حالات کو اپنے کابو میں رکھنا چاہیے حالات نہ ہمیں اپنے کابو میں کریں اور ایسے طور پر ہم رہیں کہ خداوند میں روز بروز ہم سرف رازی پاتے چلے جائیں اور آج جب ہم اس مقصوص ورد کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بڑی لازم ہے کہ ہم یہ جانے کے متحرک رہنے کے لیے بطور کلیشیہ ہماری ذمہ داری کونسی ہے اور آپ جانئے گا ایک گھر میں اگر ایک بندہ کمانے والا ہے اور آٹھ کھانے والے ہیں تو پھر ایک بوجھ سا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک کمانے والے نے تو اپنا بوجھ بھی اٹھایا ہے اور باقی آٹھ لوگوں کا بھی بوجھ اٹھایا ہے اور اگر گھر میں آٹھ لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا بوجھ اٹھا لیں گے تو پھر خاندان بابرکت ہو جائے بانتے ہیں تو یہ بڑا اہم ہے کہ خاندان میں سارے افراد اگر اپنے پاؤں پہ گھڑے ہیں اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جو بندہ اپنا بوجھ اٹھاتا ہے وہ پھر اپنے خاندان کو بھی سنبھالنے والا بن جاتا ہے خاندان کی بھی امید پھر ہو جاتی ہے اور جو بندہ خداون کی کلیسیہ کے لئے فائدے مند ہو سکتا ہے وہ اپنے دیس کے لئے بھرکت کا باعث بن جاتا ہے اور جب ہم اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوتے اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے تو پھر ہم اپنے آپ کے لئے بھی مسئیبت کا پریشانی کا سبب بنتے ہیں آج یسو مسی کی نجات کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں مسی یسو کو ہم نے قبول کیا ہے اور اس کی نجات میں ہم شریک ہیں اب ذرا یاد کیجئے گا جب ہمیں زندگی ملتی ہے جسمانی زندگی ملتی ہے تو اس کی بڑی نشانی بھلا کیا ہے جسمانی زندگی کی بات میں کر رہا ہوں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ماں کی گوڑ سے ہم سکول کی طرف گامزن ہو سکول سے پھر درجہ بدرجہ پریمری سے میڈل سے ہائی سکول کالج اور یاد رکھئے گا زندگی ملنے کے بعد شعور آتا ہے ایک شعور ایسا ہے ایک عمر کا ایسا حیصہ ہے جب بچہ بھی چھوٹا ہے اور اسے دس روپے دیے جاتے ہیں پانسو والا جو نوٹ ہے اس سے اس کی زیادہ واقفیت نہیں ہے اور اسے وہ دس کا نوٹ پانچ سو سے زیادہ اچھا لگتا ہے عمر کا ایک حیصہ ہوتا ہے یہ بھی اور یاد رکھئے گا وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے شعور آ جاتا ہے اور پھر اسی بات کے بارے میں جب شعور آتا ہے تو پھر بندہ فیصلہ خود کرنے والا ہو جاتا ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے پھر وہ فیصلہ بھی کرنے والا ہو جاتا ہے پھر وہ صحیح گائیڈ کرتا ہے اس کا بھی مجھے پتہ ہے اب اس بات کو جانیے گا جسمانی زندگی اور جسمانی زندگی کے ساتھ جسمانی شعور جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم سرف راز ہو جاتے ہیں پڑھائی کے میدان میں کاروبار کے میدان میں ہر میدان میں ہم سرف رازی بندہ ہو تیس پہنتی سال کا اور فیڈر سے دودھ پیتا ہو بچوں والی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہو تو ہم کیا کہیں گے نارمل نہیں ہے اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب جسمانی عمر کے ساتھ جسمانی زندگی کے ساتھ خدا شعور عطا کرتا ہے مجھے اور آپ کو شعور عطا کرتا ہے اور اسی شعور سے پھر ہم فیصلہ کرنے والے بھی بن جاتے ہیں اسی شعور سے ہم متحرک انسان بن جاتے ہیں اب متحرک انسان سے مراد بھلا کیا ہے ذمہ دار ہونا متحرک انسان ذمہ دار انسان ذمہ دار انسان کون ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جانتا ہے سمجھتا ہے اور پھر کامل طور پر کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اسی بات کو ذہن میں رکھئے گا میں اور آپ ہمیں خداون نے ایک تو جسمانی طور پر زندگی دی اور آج ہم زندہ اور سلامت اس کے حضور میں موجود ہیں اور یسو مسی کے لیے ہم خداون کا شکر کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے اب ہمیشہ کی زندگی کی امید میں ہم ہیں اور ہمیشہ کا شور اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم عبدی زندگی کے وارث ہونا مشکل ہے نا پھر اب زندگی ہے جسمانی اور جسمانی شور کے ساتھ لوگ ہمیں جانیں گے ہم لوگوں کو سمجھیں گے اور جب ہم بات کرتے ہیں عبدی زندگی کی ہمیشہ کی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جسمانی زندگی میں اس تھوڑی زندگی میں جب تک ہم کامل طور پر یسو مسی کو قبول نہیں کریں گے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں یسو نے کہا کہ راہ حق اور زندگی کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا اور آج یہ لازم ہے کہ جب ہم نے یسو مسی کو قبول کیا ہے جب ہم نے وسیلے سے ہم خداون کے لئے پالک بیٹے اور بیٹیا بن گئے ہیں تو عبدی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان کے بارے میں جاننا بڑا اہم ہے عبدی زندگی اور عبدی شعور کیا ہے بہت سی ایسی روحانی باتیں ہیں جو روحانی شعور کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہے جسمانی شعور کی باتیں اب آپ جانئے گا جسمانی عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی اگر تیری تنخواہ پچاس ہزار ہے تو اس میں خدا کا حیصہ جو تیرا ہے اگر تُو نے خدا کو دے دیا تو تیرے پیسے کم ہو جائیں گے جسمانی ہم جو عبدی زندگی والے ہیں ہم جو ہمیشہ کی زندگی والے ہیں ہم جو یسو کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیا روحانی شعور ہماری زندگی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور ایمان کیا کہتا ہے پچھلی دفعہ ہم سیکھ رہے تھے کہ یاکوب کو ہیرو دیس نے تلوار سے قدل کروایا ہے اور پترس کو خدا نے موجزانہ طور پر بچا لیا ہے اور جسمانی عقل کیا کہتی ہے کہ یاکوب کو بچا لیا ہے اور پترس کی طرف داری کیوں ہے اور اس بات کا جواب کیسے ملتا ہے کہ ایماندار جو ہیں سب سے پہلے وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے میری سمجھ میں بات جو ہے وہ مجھے خدا کی بات کو میں سمجھوں چاہے میں نہ سمجھوں ایک بات میں جانتا ہوں ایک ایمان رکھتا ہوں کہ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے پہلی بات پھر دوسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ پترس کے ساتھ وعدہ تھا کہ تو بھڑاپا دیکھے گا اور یقوب کے بارے میں ہم نے یہ پھر جانا تھا کہ وہ کب مرا ہے وہ تو عبدی زندگی پا گیا ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی دوڑ کو پورا کر کے عبدیت میں شامل ہو گیا ہے اور اس کا نام آج ہم کتاب حیات میں پڑھتے ہیں آج میں اور آپ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں شخصی طور پر متحرک انسان بن جاؤں میں خاندانی طور پر متحرک بن جاؤں تو پھر ہی لازم ہوگا کہ ہم کلیسیہی طور پر متحرک کلیسیہی رکن بن جائیں متحرک کلیسیہ بن جائیں اور متحرک کلیسیہ کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ گھر کے آٹھ افراد ہیں پانچ افراد ہیں کمانے والے اور کامل طور پر جب وہ خدا کے ساتھ چلیں گے اگر کلیسیہ میں چار سو خاندان ہیں کامل طور پر اگر وہ ہمیشہ کی زندگی کا شعور رکھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ خدا وند اچھا ہے آمین یہ فیصلہ کریں گے کہ خدا وند اچھا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے اور اس کے آئین بھی سچے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے لو جی یہ جو حدیعہ دینے والا یا جو دیئے کی والا کام ہے یہ تھوڑا غیر مناسب لگتا ہے ایسے ہم اس کے آئین کو نہیں کہہ سکتے اب خدا وند کا کلام اس پر ایمان رکھنا عبدی زندگی اور عبدی شعور جب خدا وند ہمیں دیتا ہے تو ہمیں سب سے پہلا فیصلہ کیا کرنا ہے کہ خدا وند کا آئین ہماری سمجھ میں جو آگیا ہے ہم خدا وند کا شکر کرتے ہیں اور جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے وہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا وند کا آئین سچا ہے آمین اور جو کچھ اس کا آئین ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے بابرکت ہے اور آج جب ہم تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں متحرک رہنے کے اس تسلسل کو آج جب ہم اپنی کلیسیا پہ گوھر کرتے ہیں ہم ہر خاندان اگر ہم متحرک خاندان بن جائیں گے متحرک کلیسیا بن جائیں گے تو پھر اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث نہیں بنیں گے بلکہ وہ نور وہ روشنی بنیں گے جو چمکے اور جو دنیا کو دکھائی دے اور جس کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں چند لمحوں کے لیے ہم سب اپنے سروں کو چھکائیں گے اور دعا مانگیں گے